بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم کرنے والا ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں ارحمت اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم نیوز چینل دن بری کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں بڑھتے ہیں پہلی اہم خبر کی طرف نور مقدم کیس میں اب ایک نیا پہلو آ چکا ہے ناظرین ملزمان جو تھے ان کو گرفتار تو کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کی اوپر کاروائی بھی شروع کر دی گئی تھی لیکن اب جو ہے خبر آئی ہے کہ چھ ملزمان کی زمانت منظور کر دی گئی ہے اور زمانت جو ہے یہ ایک دو دن پہلے نہیں بلکہ آج صبح خبریں پہلے آنا شروع ہو گئی تھی خبریں لیک ہونا شروع ہو گئی تھی اب جو ہے بہت سے نیوز چینلز نے اس بات کو بات کی تصدیق کی دی کہ نور مقدم ایک کیس میں ایک نیا پہلو آنے والا ہے جتنے بھی ملزمان ملوث تھے ان کے قتل میں اور جنہوں نے جو سہولتکار بنے ان سب کی جو تھی رہائی ہو جائے گی اور اب جو فیصلہ آیا ہے اس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ نور مقدم کے کیس میں ملوث چھ ملزمان کی جو زمانت تھی وہ منظور کر لی گئی ہے اور اس میں جو سب سے بڑا جس کا ہاتھ تھا ظاہر جعفری اس کی بھی زمانت کو منظور کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو تھیرپسٹ جو کہ انوالو تھا جس نے سارا کا سارا جو واقعہ تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو بھی اس کی بھی زمانت جو ہے منظور کر لی گئی ہے اور جو زمانت منظور کی گئی ہے پانچ پانچ لاکھ روپے پانچ پانچ لاکھ روپے جمع کرانے کے بعد ان کی جو زمانتیں ہیں منظور کی گئی ہیں اور جو تھیرپسٹ تھا اس کا بڑا ایک عجیب و غریب ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن مجھے پتہ نہیں چلا اب جو ہے جو کول و فیل میں تضاد جو نظر آیا اس وجہ سے وہ جو تھیرپسٹ ہے اس کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے اوپر بھی فرد جرم آئیت کی گئی تھی اور اب جو ہے اس کو جو دلائل دیئے گئے سرکاری وکیل کے جانب سے سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ تھیرپسٹ نے سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ چشمدید گواہ بنا لیکن اس کے باوجود اس نے پولس کو کیوں اطلاع نہیں دی اس نے پولس کو کیوں نہیں کھول کی کہ ظاہر جعفری جب یہ سارا واقعہ کر رہا تھا نور مقدم کو وہ قتل کر رہا تھا نور مقدم کے ساتھ جو بھی وہ کچھ کر رہا تھا اس کا چشمدید گواہ تھا لیکن اس کے بعد اس نے ڈنائی کیا اب جو ہے ان کی جو زمانتیں ہیں ان کو منظور کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد جب اگلی کاروائی ہوگی اگلی کاروائی پہ وہ پیش ہوں گے میں امید کرتا ہوں کہ نور مقدم کے جو کیس میں جتنے بھی ملزمان ملوث ہیں ان سب کو سزا ہوگی اور نور مقدم کے گھر والوں کو اور ان کے اہلے کانا کو انصاف ضرور ملے گا اب بڑھتے ہیں دوسری ایم خبر کی طرف ناظرین پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے اور اب پاکستان جو ہے سیریز برابر کرنے کے مشن پر اترا ہے اور اب جو ہے پاکستانی بالرز کا جو ہے امتحان شروع ہو گیا ہے نو ڈاؤٹ پاکستان نے پہلی انکس میں بہت ہی عالی بالنگ کی اور بولرز نے شہین شہ فریدی کی جتنی تاریف کی جائے اترا کم ہے انہوں نے اپنے کیریر کی بیسٹ بولنگ کی پانچ وقتینی اور چوالی سکور کھا کے انہوں نے پانچ وقتین حاصل کی اس کے ساتھ ست فہی مرشرف نے بھی دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا فواد عالم نے ایک سو چوبیس رنز بنائے پہلی انکس میں لیکن دوسری انکس میں پاکستانی بلے باز دوبارہ سے جو ان کا روایتی سٹائل ہے جو ان کا روایتی ایک جو انداز ہے اس کو انہوں نے وہ کیا اور پھر سے ایک سو چھتہ رن پہ چھے کھلاڑی آؤٹ ہو چکے اس کے بعد جو ہے پاکستان کے کپتان نے بابر عالم نے ڈیکلیئر کر دی انکس اور ان کو جو تھا تاکب دیا دو سو اسی رنز کا اور اب جو ہے ویسٹ انڈیز نے اپنی دوسری انکس میں انچاس رنز کے اوپر ایک وکڑ ان کی گری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے اتنا سکور کر لیا ہے اور اب جو ہے فیصلہ کن مرلا جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے پاکستان کو نو وقتے درکار ہے میچ جیتنے کے لیے اور ویسٹ انڈیز کو ڈیٹھ سو رن چاہیے کہ میچ جیتنے کے لیے امید کرتے ہیں کہ یہ میچ جو ہے پاکستان اپنے نام کرے گا بالرز جو ہیں جس طرح انہوں نے پہلے دو میچز میں انہوں نے اچھی کار کر دی گئے اچھی بالرنگ کی ہے پہلا میچ بھی جو تھا ہم نے اپنے نام کر لینا تھا لیکن پاکستان کی ناکس فیلڈنگ کی وجہ سے ہم نے چار یا پانچ کیا ڈراب کیے جس کی وجہ سے میچ ہمارے ہاتھوں سے نکلا لیکن امید کرتے ہیں کہ ہم پاکستان جو ہے یہ میچ اپنا نام کرے گا ضرور کرے گا اب بڑھتے ہیں تیسی ایم خبر کی طرف ناظرین امریکی قومی سلامتی کے مشیر سولیوان جیک جو ہیں انہوں نے بیان دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اکتیس اگست تک تمام امریکیوں کو ہم نکال لیں گے افغانستان سے اس کے علاوہ اگر جو اکتیس اگست کے بعد نہیں امریکی جو باشندے ہیں وہ نہیں نکالنا چاہتے تو ہم ان کو نہیں فورس کریں گے اور اس کے ساتھ سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے طالبان سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ان سے مذاکرات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں وہ جو ہے اس کو اپنا ویسٹ آف ٹائم سمجھتے ہیں طالبان سے بات کرنے کو اور ان کے ساتھ سے ان کا یہ بھی کہنا تھا انہوں نے وہی باتیں دو رہی ہیں جو بائیڈن جو باتیں کر رہے تھے انخلاق کا فیصلہ جو تھا وہ بلکل درست تھا اور انخلاق کا فیصلہ جو ہے اس پہ ہم قائم و دائم ہیں اس کے ساتھ جو ناظرین ایک امپورٹن چیز جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ کل ایک پاکستانی نیجی ٹی وی چینل کو ترجمان تالبان نے گفتگو کی اور انہوں نے وضاحت دی کہ ہم جو ہیں ہمارا دائش سے کوئی تعلق نہیں اور ہم جو ہیں پر امن لوگ ہیں ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی جتنی انٹرنیشنل فورسز ہیں جتنی انٹرنیشنل آرمی کے لوگ ہیں جو موجود ہیں افغانستان کے اندر وہ افغانستان کو چھوڑیں افغانستان کو افغانستان کو کلیر ان آؤٹ کریں اس کے بعد جو ہے ہم وہاں پہ ایک اپنی جمہوری حکومت بنائیں گے یہ نہیں ہوگا کہ ہم مسلط ہو جائیں گے افغانستان کے لوگوں کے اوپر اور بڑی بات ہے کہ پہلی دفعہ ترجمان تالبان نے آکے گفتگو کی ایک پاکستان کے نیجی ٹی چینل کے اوپر اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہم ایک انٹرنیشنل آرمی سطح کے اوپر آکے جتنے تعلقات ان کو بہتر کر سکے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اس چیز کی بھی وضاحت کی کہ افغانستان اب جو ہے دوبارہ نہیں استعمال ہوگا افغان حکومت کے جتنے بھی معاہدے تھے وہ پرانے ہو چکے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے اور اگر یہ حکومت اتنی دلیر تھی تو ہم سے ڈل کیوں گئی بھاگی کیوں گئی ان جو یہ پوائنٹس ہیں یہ نکتے ہیں ان کو ہائلائٹ کیا ہے اور ان کی جانب سے امن کا بھی تک پیغام آ رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ فیوچر کے اندر بھی جو آنے والے دن ہیں ان کے اندر بھی اسی امن و امان کو قائم و دائم رکھیں گے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے پیارے جو ہیں وہ دن بر کی امترین خبروں سے آگا ہو سکے اپنے محضبان ارمبٹ کو اجازت دیدئے اللہ نے کے بعد